السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد اس ویڈیو کلپ میں امت کے تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے اس شخصیت کے بارے میں آغا کر دینا ہے واضح طور پر اور اس شخصیت کے جتنے فالورز ہیں یا چیلے چھپاٹے ہیں ان سب کو بھی آغا کر دینا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اس شخصیت کے بارے میں آپ کو آغا کرنا ہے جس کے مطالق علماء اکرام کی رہنمائی کے ساتھ میں اور ہماری ٹیم الحمدللہ گجرستہ آٹھ یا نو سال سے لوگوں کو آغا کر رہے ہیں اور اس آدمی کے فالورز اور اس آدمی کے نقش قدم اور اس کے منج پر چلنے والے کئی لوگ جو عالم بھی تھے ان کو بھی الحمدللہ آغا کر دیا گیا ہے جی ہاں میں بات کرنا ہوں مولانا وحید الدین خان کی جن کا حالی میں کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے اب انہوں نے جو عامال کیے ہیں وہ اللہ عز و جل کے جسو پاس ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی ذاتی طور پر تنبی کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن جو باطل عقائد قرآن اور سنت کے مطالق انہوں نے اپنی زندگی میں پھیلائے ہیں اور آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی زندگی میں وہ بات پھیلانے کی وجہ سے ان کی کتابوں میں وہ باتیں آنے کی وجہ سے جو ان کے شاگرد جو عالم کی شکل میں بھی کئی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہے اور وہ لوگ اپنے خطابات کے ذریعے اپنی میٹنگز کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی کانورزیشن کے ذریعے امت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں وہ بات پھیلا رہے ہیں ان باطل عقیدے سے آغا کرنا مقصد ہے یہاں مولانا وحید الدین خان ایک ایشی سخصیت ہے جو ایمان کے جو چھے بنیادی ارکان ہیں جس پر انسان کے عقیدے کو تولا جاتا ہے اس میں ایک عقیدہ رسولوں پر ایمان ہے اب رسولوں پر ایمان میں جو کچھ قرآن اور سنت میں کہا گیا اس پر من نون ایمان لانا ہے ہر نبی کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے واضح تعلی مجھ کر آپ کو دے دی کہ ورافیو کا جو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو جسم اور روح سمیت زندہ اٹھا لیا لیکن مولانا وعید و تینقہ کا عقیدہ ان کے قرآن کے کیے ہوئے ترجمے میں سے جو گوڈ ورڈ پبلیکیشن سے پرنٹ کیا جاتا تھا یلو پیلے کلر کی ایک چھوٹی سے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں چھاپ کر ڈسٹریبٹ کیا جاتا تھا فری میں اس ترجمے میں انہوں نے سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں واضح طور پر لکھ دیا جب تُو نے میری روح لے لی تو مطلب جسم دنیا کے اندر رہ گیا اور ایک جگہ لکھا اور جب تُو نے مجھے موت دے دی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق ورافی اوکا کا مانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا منج ہے وہ یہ ہے کہ زندہ آپ کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا گیا اور قیامت سے بہلے آپ آئیں گے پیدا ہو کر نہیں نازل ہو کر آئیں گے نازلین اکرام یہی عقیدہ قادیانیوں کا بھی ہے جن کے اوپر تمام امت کے علماء اکرام نے ہر مسلک کے لوگوں نے کافر کا فتوہ دے دیا ہے ایسے ہی باطل عقائد کو انہوں نے اپنی کتابوں کے دنشو اشراط کیا آٹھ یا سات سال پر جب انہیں ہم نے کاؤنٹر کیا گوڈ وارڈ پبلیکیشن کو نوٹ لکھا اقبار میں جو سو ان کے متعلق جو سو استحاد یا جو سو نوٹ جو سو پرنٹ کروایا تو دین ہی سے ان کا جواب آیا اور جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اصلاح کر لی ہیں ترجمہ بدل دیا ہے تو یہ کوئی ایسی اتنے بڑے عالم لوگوں کے قریب مانے جانے والے شخصیت معمولی کسی بچوں کے کہنے پر ایسے کسی ترجمہ بدل لیا جاتا ہے گویا ہے عقائد ان کے اندر جو سو بیوست ہیں اور یہ آئیڈالوجی کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں یہ وہی مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کی جارہی یہی عقیدہ منکرن حدیث کا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے آج بھی لوگ منکر ہیں تو یہ منکرن حدیث قادیانی اور وحدودین خاص آپ کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر ہیں یہ فلاں ہیں یہ کام علماء کرام کا ہے اور علماء کرام کے علاوہ کچھ ایسے نوجوانوں کی جو سو جماعت ہیں جو علماء کرام سے بڑے ہیں کیونکہ وہ لوگ علماء کرام پر بھی فتوہ دیتے ہیں وہ نوجوانوں کا کام ہے جو کسی کو تکفیر کہتے ہیں کسی کو کافر کہتے ہیں کسی کو اخوانی کہتے ہیں کسی کو فلاں کہتے ہیں کسی کو یہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے اور علماء کرابہ علماء سے بڑے جو کچھ نوجوان ہیں جو غیر علیم ہوتے ہیں یہ ان لوگ کا کام ہے لہذا ہم ان نوجوانوں سے کہیں گے کہ ایسی جیسو تکویر کرنے کی غلطی آپ نہ کریں جب تک کہ مسئلہ علماء اکرام کے پاس نہیں جاتا کیونکہ جلبازی میں کچھ جیسو نوجوان اپنے علماء اکرام پر بھی فتوہ لگانے جیسو پیچھے نہیں ہڑتے لہذا ایسی جیحالت کا کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا وہ ان کامل ہے لیکن ہمیں چاہیے ہمارے عقائد کی حفاظت کرنا ہمارے عقائد کو محفوظ رکھنا قرآن اور سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آئیڈالوجی آپ کی منج پر سمجھنا تاکہ گمراہ فرقیں ہمارے سامنے باتوں کو نہ رکھ سکیں الحمدللہ ایک اور ایک مرتبہ جمعیت الحدیث تیلنگانہ کے الحمدللہ صدر ڈاکٹر ناسی ومری صاحب اور جمعیت کے الحمدلہ جمعیت دراؤں نے ایک بہت ہی امدہ فیصلہ لیتے ہوئے کل جمعیت سے 29 میئے 2021 کو ایک جو سو نوٹ جاری کیا جیس کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ وحید الدین خان کے عقائد پر کام کرنے والے لوگوں کو مسجد میں خدبہ دینے نہ دیا جائے بہت ہی اہم فیصلہ لیا گیا تاکہ منحج کے نام پر گمراہ کن بات لوگ پیش نہ کریں یہی پر شیخ نے وہاں پر وضاعت بھی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا وحید الدین کہاں کے قریب عصوہ حسنا تو ہیں لیکن عصوہ کاملہ نہیں ہے کاملہ نہیں پرفیکٹ کہ آپ سے بہتر کوئی دوسرا عصوہ نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ عزیز دوستو عصوہ حسنا ہی میں کمال ہے عصوہ حسنا وہی ہے جو کمال کے درجے پر جو سو عصوہ ہوتا ہے تو اس طرح ان کے دجال کا انکار کر دینا دجال انٹرنیٹ کہہ دینا ریڈیو کہہ دینا میوزک کہہ دینا اس طریقے کی باتوں کو اپنی عقل سے لڑا کر امور غیب کی جتنی باتیں ہیں ان کو اپنی عقل پر لڑاتے تھے اور ایسے کئی لوگے جو آج کے مدد زمانے میں بھی غیب کی باتوں کو اپنی عقل سے لڑاتے ہیں یاد رکھئے غیب کی باتوں کو اور عقل سے لڑائیں گے تو دین سے غیب ہونے کے چانسے سوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کام یہ غیب کی تمام باتوں پر ایمان لانا اب قرآن اور سنت میں جو باتیں کہیں کہیں ہیں آپ کی عقل میں نہیں بیٹھتی تو آپ کے ایمان کی کمزوری اقل کی کمزوری نہیں ہے وہ اقل کی کمزوری نہیں ایمان کی کمزوری ایمان مضبوط ہو ہم ایمان لائے جنت پر کیوں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کی وجہ سے ہم ایمان لائے جہنم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہم ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے پر قیامہ سے بھی نازل ہونے پر کیوں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہماری اقل کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے یہی تو ایمان والا کہا جاتا ہے ظاہر اور غیب جو باتیں قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہیں اس پر بغیر شک کیے ہوئے بغیر سوال کیے ہوئے بقل اقیل لانائے ہوئے آپ کو اور مجھ کو ایمان لانا ہے تب ہی قرآن مجید اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ مین ذالک الکتاب اللہ ریب فی حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کہ مومین وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر سیدھے کے سیدھے ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابیات ہیں جس میں غیب کی باتوں کا ذکر ہے جب کبھی تمہارے سامنے متشابیات آئیتیں ہیں تو سیدھے ایمان لے کرو تو مولانا غیب وحید الدین خان صاحب کے جو فکر ہے جو آپ کی ایڈالوجی ہے جو میتھڈالوجی ہے وہ کئی معاملات میں صحابہ اکرام کے خلاف ہے میرے اور کسی جماعت کے خلاف نہیں صحابہ اکرام کی جماعت کے خلاف ہے لہذا ان کی ان باتوں کو نہیں لیا جا سکتا یہ کہنا ارے بھئی کچھ باتیں تو صحیح ہیں نا کچھ کی چکر میں مجھ جائیے ان سے بہتر آپشن صحابہ اکرام کا مندل سمجھانے والے لوگ ہیں ان کو آپ فالو کیئے انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے لیکن عقیدے کی جہاں بات آ جاتی ہے ایمان کے چھے ارکان کے باپ میں وہاں کوئی اگر کوئی غلطی کرتا ہے ان سے آغا کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اگر باپ بیٹے کو کہے گا کہ میں جو سو عالمیوں نے بتا سکتا بیٹا بھائی سے کہے بھائی بھائی سے کہہ گا میں عالمیوں نے بتا سکتا جب علماء اکرام سے وضاحت آ چکی ہیں ان وضاحتوں کو اپنی طاقت کے مطابع لوگوں تک پہنچانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو لہذا تکفیر تمام کام فلاں ہو گئے کافر ہو گئے یہ سب علماء اکرام کا کام ہے اور وہ جہولہ کا کام ہے جو عالم نہیں ہے لیکن علماء پر بھی اور عام لوگوں پر بھی کسی قسم کے فتوے اور اپنے جو سو ریزلٹس اور ڈکلیریشن دے دیتے ہیں عزیز دوستو ان تمام جو سو گمراہیوں سے بچ کر رہی ہے ملانا وعید عدیل خان کا کتاب ار رسالہ نام سے ایک میگزین نکلتی ہے ہر مہینہ اس کو چھیے بھی مت کہیں باتیں آپ کی ذہن میں جو سو غلط پیوس نہ ہو جائیں خادیانیوں سے بچ کر رہی ہے منکرنے حدیث سے بچ کر رہی ہے ان کی چار بڑی نشانی ہیں لوگوں سے بچنے کے لیے اول عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یہ کہتے ہیں جادو نہیں ہوتا نظرِ بد نہیں ہوتا میراج کا سفر نہیں ہوتا یہ چار باتیں ان کی بیسک ہیں اور پانچی بات قبر کا عذاب نہیں ہوتا کیوں؟ ان کی اقل میں بات نہیں بیٹھتی اقل میں بات نہیں بیٹھتی تو اللہ کی نبی سلام کی بات بھی لوگ اٹھا کے پھیک دیتے لہذا ہم گو چاہیے کہ ان کو اپنی نظروں سے دور پھیک دیں ان کو ہماری محفیلوں سے دور ہٹا دیں اور قرآن اور سنت میں جو باتیں ظاہر اور غیب بتا دی گئی ہیں ان پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے اپنی ایمان کی سلامتی کے لئے کام کریں مزید اگر آپ کو اس مسئلے میں وضاتے ہوں اگر چاہیے آپ اس نمبر پر وارس ایپ کر سکتے ہیں 984-9758-154 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ